ہلو سو اس کے لیکٹر ہوں سرکم آپ کا سوال دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اچھے رہو گئے دوستو کافی مجھے کمنٹ ملی تھی کہ سر آپ نے امپلیفائر میں کمی چھوڑ رکھی ہے کہ آپ نے لو پاس فلٹر جو بورڈ ہوتا ہے یہ والا آپ نے یہ لگا کے نہیں دکھایا کہ اگر ہمیں ایک سائٹ پر بیسی بیس بجانی ہو جس میں ہوم ہوم جیسے جب ہوم ٹیٹر ہوتے ہیں اس کے اندر بجائی جاتی ہے تو اس امپلیفائر کے اندر ہم ہم دوستو اس کو لگا کے دکھائیں گے کیسے لگا جاتا ہے پورا آپ کو سسٹم بتائیں گے دوستو یہ بھی میں نے ایم و کلیکشن سے مانگ آئی ہے یہاں پر دیکھیں دو کنیکٹر دیئے گئے ہیں سی این ون اور سی این ٹو تو سی این ٹو جو ہے کنیکٹر نمبر ٹو دوستو آؤٹپوٹ کے لیے دیکھیں دوستو یہاں پر بارہ وولٹ یہ سب کچھ مطلب لکھا ہوا ہے یہاں پر ٹوٹلی پہلے والا فیکرنسی کے لیے اگلے والا گین کے لیے آج کے لیے تو ایم و کلیکشن ان کا یوٹیوب پر چینل ہے میں نے ان کے مہا پر سے دیکھ کے میں نے سامان مانگ آیا اور پھر میں نے یہ ریڈی کیا اسے ساب سے میں نے یہاں پر دیکھیں دوستو دو چینل ہے ہمارے یہاں پر اس میں اس امپلیفائر کے اندر دو چینل کسی بھی ایک چینل کے اندر اس میں آؤٹپوٹ دیں گے اس والے بورڈ سے تو اس کی آؤٹپوٹ جو دوستو یہاں پر جو انپوٹ دی گئی ہے پین یعنی کہ بھائی مین بورڈ سے جو آڈیو دے رہے ہیں اس سے دوستو ہم اس کو کنیکشن کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس میں سے جو یہ وولیم لگے ہو تو یہ ہٹا لیے کیونکہ پیچھے کی سائیڈ سے تو ہم نے تھوڑا دوستو آگے کی طرف کو لگانے کے لیے یہ والے وولیم کسی ہیں جس سے کہ میں اس بورڈ میں بھی سے لگا سکو کیونکہ اس بورڈ میں اس کی جنگیں نہیں ہیں کیبنیٹ میں تو میں نے اس کا سسٹم بنا لیے ہیں آپ یہ والے بورڈ میں وولیم صحیح آ رہے تھے تو دوستو دیکھیں میں نے اس میں لگا لیے ٹھیک ہے اب دوستو آ جاتے ہیں اس کے کنیکشن کی طرف دیکھیں میں نے کیا کیا دوستو جو مین چینل جوتے آؤٹپوٹ کے لیے لیفٹ اور رائٹ اس میں جو آؤٹپوٹ جاتی ہے اس کو کنیکٹر کو کٹ کے سائٹ دونوں تا سیرے بنا لیے جہاں سے لائن آرہی ہے جہاں 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 رہی ہے وہ تو دوستو کیا کرنا ہے کنیکٹر نمبر ون جو کی انپوٹ ہے کنیکٹر نمبر ٹو جو کی آؤٹپوٹ ہے آؤٹپوٹ کہاں جائے گی جو مین بورڈ ہے اس پہ تو یہاں پہ دھیان دینا بھی تو دیکھیں دوستو کنیکٹر نمبر ٹو جو کی آؤٹپوٹ کے لیے یعنی کی جو اپنی آوڈیو دے گا تو وہ کہاں پہ جائے گی جو ایمپلیفائر کا جو چینل ہے چینل پہ جو انپوٹ دیتے ہیں مین وولیم سے یا آوڈیو بورڈ سے تو اسے کٹ کر کے بچ میں ہم نے دوستو اس بورڈ سے یہاں سے گجار دیا ٹھیک ہے کیونکہ اس سے ہماری آؤٹپوٹ ہو جائے گی اور جو ہماری دوستو مین وولیم سے یا کار سے جو بھی انپوٹ آ رہی ہے وہ اس کے دوستو انپوٹ پہ جائے یعنی کنیکٹر نمبر 1 پہ تو دوستو سب سے پہلے یہ کنیکٹر کر لیتے ہیں تو گراؤن پہ گراؤن اور دوستو جو آپ کا گین کا ہے یعنی کی جو آؤڈیو دوگے وہ پرنٹ اس میں پنج ہو ہے وہ آلگ ہے ٹھیک ہے تو دوستو کافی اچھا بورڈ ہے مجھے اچھے لگ ہے پی سی بھی کوالیٹی بھی کمپوننٹ وغیرہ اور چیپیشٹے جاتے مطلب پرائز میں بھی جاتے کوئی دکت نہیں ہے میں نے منگایا یہ ایم وی کلیکشن سے کافی اچھا بورڈ ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ان کا بھی یوٹیوب پہ چینل ہے تو دوستو میں اس کی جو خریدنے کی لنک ہے یعنی کی بائے کرنے کی لنک ہے وہ ڈسکوشن میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے جا کے خرید سکتے ہو تو دوستو دیکھیں میں نے یہ جو انپوٹ کی پن آئی تھی مطلب انپوٹ کے جو دو تار آئے تھے ایک گراؤنڈ اور اپنی چینل کا تو جو اپنے کارڈ کی طرف سے جو آ رہے ہیں یہ ہم نے کنیکٹر نمبر 1 یعنی کی انپوٹ میں لگا دی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی گراؤنڈ کا گراؤنڈ پہ اور جو گین کا ہے یہاں پہ وہ جو آڈیو آ رہی ہے اس کا اس پہ لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بھی یہاں پہ ہم نے سولڈنگ کر دی نیا ٹھیک ہے اس کو چلانے کے لئے جیرو بارے کا ٹانسوارمر کی جوت ہے جو کی اپنا پانسو میلی ایمپیر کا بھی چل جائے مطلب اس میں دوستو کمی میلی ایمپیر کا والٹیز کی کرنٹ چیئے تو دوستو جو کیا ہے ہمارا اس میں جو وہ ہے ہمارا اس میں جو پروٹیکسن کے لئے سرکٹ لگایا تو سی پہ سے یہ بارہ وولد دے سکتا کوئی دکت نہیں ہے تو سی پہ سے دیکھیں میں بعد میں آپ کو چلا کر دکھنا پہلے میں آپ کو نورملی بینہ فٹ کرے ہی آپ کو چیک کر آکے دکھاتا ہوں دیکھیں ہم یہاں پہ بارہ وولد دیں گے اس میں جیرو بارے کا ٹانسوارمر اس میں دوستو اٹھتہ جیرو بارے لگایا گیا ہے جو کافی صحیح دیا ہے کہ اگر آپ تھوڑی زیادہ بھی دھو گے بیس پچیس بھی چلی جائے گی تب بھی دوستو بارہ وولدی جائے گی سرکٹ پہ تو دوستو دیکھیں ہم نے اپنے لگا دی ہے میں ابھی اس کو لگا کے آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دوں فٹنگ تو دوستو آپ کہیں پہ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہو فلال میں نے دوستو آپ کو کنیکشن بتایا ہے انپوٹ دوستو جو آپ کی کارڈ سے جو آوڈیو جائے گی آؤٹپوٹ جو اس کی جو اس تو مین چینل پہ جو آؤٹپوٹ جائے گی وہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ بارہ وولد لگا کے سونگ وغیرہ پلے کر کے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ تھا ہمارا آڈیو بورڈ تو یہاں پہ چالو ہو گیا یعنی کہ لوگ پاس فلٹر بورڈ جو ہے چالو ہو گیا ہے آپ اسے کسی بھی ایک چینل پہ لگا سکتے یہ ایک چینل کے لیے اب دیکھیں یہاں پہ سپیکر بھی کنیکشن ہے اب یہاں پہ سیٹ کو ہم آن کریں گے اور آپ کو چلا کے دکھائیں گے سونگ وغیرہ ٹھیک ہے ابھی تھوڑا دھیان دینا دوستو یہ جو سپیکر میں دوستو بجاؤں گا فٹ رہا ہے نیچے سے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن آپ اس سے سمن سکتے ہو دیکھیں دوستو اون ہو گیا ہے اس کا سپائیڈر وغیرہ فٹ رہا ہے پر میں چلانے کے لیے آپ کو دکھا سکتا ہوں دیکھیں ہم جرہ سیٹ کی آواز بڑھاتا ہوں دیکھیں یہ اپنی گین وین کے لیے اور فیکرینسی کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں صرف اس میں بیس آ رہی ہے نہ اس میں کوئی میڈ چھمک نہیں ہے دیکھیں دوستو صرف بیس آ رہی ہے وہ کافی اچھے سے جمپ کر رہا ہے اس پیکر اتنی بہترین کوالٹی آ رہی ہے مطلب کرو سور میں اس میں بہت بڑھیا مطلب ایک طرح سے آپ کا امپلیفائر کرو سور بھی سپیکر کو پروٹیکشن بھی کافی جاندار بنا دیتا ہے ایک چینل کو تو دوستو ایک چینل پہ کسی پہ بھی آپ اسے لگا سکتے ہو دو چینل کے لیے دو بھی یوز کرنے پڑے گا دوستو یہ دیکھیں دوستو میں نے اس چینل پہ لگایا آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں سپیکر کے آٹپوٹ دیکھ لیجئے یہاں پہ کتنی آ رہی ہے باہن ترہ پن تک بھی چوہن تک بھی جارہی ہے نہیں کہ ترہ پن کر سکتے ہو اور اگر اس کی بائی کرنے کی بات تو لنک آپ کو دیسکوشن میں نے دے دیا ہے وہاں سے جا کے آپ خرید سکتے ہو جتنے بھی پرائز کا ہوگا آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں بہت بڑی اس کی کار جمپ کر رہا ہے بہت بڑی طریقے چللا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بورا پرفیکٹلی کام کر رہا ہے تو آپ کو دوستو ویڈیو اچھ لے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اس سے سیئر کرنا اور اسے خریدنا چاہتے ہو تو پلیز آپ کو دوستو لنک اور ڈسکوشن میں وہاں سے جا کے سے خرید سکتے ہو ان کے چینل پر جا کے وزیٹ کر سکتے ہو تینکیو فور وچنگ دیس ویڈیو